اور دیکھیں چھ ستمبر کو یہ واقعہ ہوتا ہے اور سات ستمبر کو جو ہمارا دوسرا موضوع ہے نظریاتی حدود کی سردوں پر پہرے دینے والے ہمارے مجاہدین نے ایسا کردار دا کیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے تاریخ یاد رکھے گی کہ کوئی نورانی اور نیازی آئے تھے جنہوں نے اپنے سب کچھ قربان کر کے قادیانیوں کو کافر قرار دلوایا تھا بیسے تو قادیانیوں کے خلاف بڑی دیر سے تاریخ چل رہی تھی سات ستمبر انیس سو چوہتر کے اندر یہ ایک کام ہوا اور بڑا عظیم کام ہوا ویسے تو جو ختم نبوت کی تاریخ ہے یہ چل بڑی دیر سے رہی تھی جب سے قادیانیوں نے سر اٹھایا آلہ حضرت نمت اللہ علیہ نے بھی ان کے خلاف جاد کیا پھر ہر زمانے میں مارے بزرگوں نے جاد کیا انیس سو تریپن کے اندر دس ہزار لوگوں نے اپنی جانے دی ختم نبوت کے لیے اور پھر ایک وقت آیا مختصر چونکہ میں بیان کر رہا ہوں جو میرا مدعہ ہے وہ میں بیان کرتا ہوں کہ جب انیس سو تیہتر کا آئین بنا انیس سو تیہتر کے آئین میں ہمارے بزرگوں نے مسلمان کی تعریف داخل کروائی جس میں ختم نبوت کو لازمی قرار دیا گیا یہ پہلا کارنامہ تھا کیونکہ آئین انیس سو تیہتر میں بن چکا تھا انیس سو چوہتر کے اندر پھر یہ ہوا کہ بائیس مئی نشتر کالیج ملتان کے کچھ لڑگے وہ پشاور جا رہے تھے وہاں پر انہوں نے وہ سیر بغیرہ کے لیے جا رہے تھے ربوہ سٹیشن پر ریل سے انہیں اتارا گیا اور انہیں قادیانیوں نے اپنا لٹریچر دیا یہ جو ربوہ ہے نا یہ ربوہ بھی زفراللہ خان بہت بدبخت تا سر زفراللہ خان اس کا نام تا قادیانی وزیر خارجہ ہمارے ملک کا جو پہلا وزیر خارجہ ہے اس بدبخت نے دسو تیتی اکڑ جگہ دسو تیتی اکڑ جگہ ربوہ کے مقام پر ان قادیانیوں کو ایک آنا اکڑ ایک آنا لے کر اکڑ یعنی آنے کے اس وقت کیا حیثیت تھی سو سال کے لیے لیز پر دی تھی تو یہ اس بدبخت نے یہ کردار ادا کیا تو وہاں پہ ان کا بہت بڑا اس وقت بھی مرکز ہے وہاں پہ کسی کو جانے کی اجازت ہی نہیں ہے ہمارے ملک کی جو ہمارے ملک کے اندر جو ہماری انتظامیہ ہیں اور ہمارے جو جنسیہ ہیں وہ بھی وہاں نہیں جاتی ہیں وہاں پہ ایسا عجیب انہوں نے مول بنایا ہوا ہے تو یہ وہاں پر جب ہمارے لڑکوں کو کھڑا کیا گیا انہیں لیٹریچر دیا گیا انہوں نے کہا نہیں ہم قادیانیوں کے لیٹریچر نہیں رہتے وہ بارال چلے گئے سیر کر کے جب پانچ دن کے بعد واپس آئے تو پانچ دن کے بعد ان کو پھر وہاں پر روکا گیا حالانکہ سیشن نہیں تھا دوبارہ رکنے کا ریل کا لیکن قادیانیوں نے اسے روکا وہاں پر اور رو کر وہاں سے ان طالب علموں کو اتارا گیا اور اتارنے کے بعد پھر انہیں مارا گیا اور بہت سارے طلب آبا وہاں پر جو ہے وہ زخمی ہو گئے اس کے بعد پھر یہ تحریک زور پکڑ گئی اور مئی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد تیس جون کو حضرت علامہ شاہ مدنورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالی آپ نے قومی اسمبلی کے اندر ایک قرار داد پیش کی کہ قادیانی کافر ہیں اس قرار داد کو اکتیس جون کے خبارات میں واضح کیا گیا کہ اس طریقے سے قومی اسمبلی کے اندر ایک قرار داد پیش کی گئی ہے جب قرار داد پیش ہو گئی تب شور اٹھا قادیانیوں کو کافر کہا گیا قادیانیوں کو کافر کہا گیا اس وقت جو ہے وہ بھٹو کا دور ہے بھٹو وزیراعظم ہے اس نے بھی کہا یہ آپ نے کیسا مسئلہ شروع کر لیا ہے نوانی صاحب کو کہتا ہے علامہ صاحب مولی صاحب یہ تو مسجدوں مدرسوں کے مسائل ہیں آپ اسمبلی میں لے کر آئے ہیں مولی صاحب چونکہ حاضر جواب بڑے تھے آپ فرمانے لگے مسجدوں مدرسوں میں میں نے علکار لیا اس وجہ سے میں قومی اسمبلی لے کر آیا ہوں وہاں پہ یہ علو ہو گیا ہے اب میں نے قومی اسمبلی میں عل کرنا ہے تو بارحال اس کے بعد بھٹو نے کافی کوشش کی کہ اس مسئلے سے یہ پیچھے ہٹ جائیں اور بھی بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ اس مسئلے سے پیچھے ہٹ جائیں لیکن جون کے اندر یہ تاریخ شروع ہوئی ادھر سے قادیانیوں نے مرزا ناصر کے ذریعے یہ بات کہی کہ ہم اسمبلی میں آ کر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں نورانی صاحب تک یہ بات آئی نورانی صاحب نے کہا ہاں انہیں بھلاو میں ان سے بات کرنے کے لئے تیار ہوں ہمارے لوگ بات کرنے کے لئے تیار ہیں بارال قادیانیوں کی طرف سے مرزا ناصر کو متین کیا گیا اور ابھی مناظرہ یا یہ جو ڈسکشن ہونہی تھی اسمبلی کے اندر یہ نہیں تھی ہوئی کہ اس سے پہلے ایک سیکٹری نے بلایا نورانی صاحب کو اپنے گھر میں کہ میرے گھر میں آئے اندرہ کھانے کی دعوت ہے آپ گھر میں چلے گئے وہاں پہ لوری گروپ یوں کہ مرزینیوں کے اندر مختلف گروپ ہیں ایک لوری گروپ ہے لوری گروپ ان کا یہ قیدہ ہے کہ غلاماند قادیانی جو ہے یہ قادیانی وہ لوری گروپ نے وہاں پر اس سیکٹری کے ذریعے نورانی صاحب کو بلایا تھا آپ جب اس گھر میں گئے تو وہاں جا کے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس بریف کیس پڑے ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں بتاؤ مجھے کیوں بلایا ہے تو ان میں سے ایک بولا کہنے لگا کہ آپ نے قرارداد پیش کی اور اس میں لوری گروپ کا بھی ذکر ہے تو ہم تو قادیانی کو نبی نہیں مانتے آپ ایسا کریں ہمارا نام نکال دیں تو آپ نے فرمایا وہ کیوں تو ایک ان میں سے بولا کہ یہ ہم آپ کے لئے ایک کروڑ روپے لائے ہیں اس زمانے میں ایک کروڑ روپے یہ لے لیں اور نام نکال دیں تو نورانی صاحب کی وہ ترقیقی الفاظ ہیں جو آج تک ہم بیان کرتے ہیں نورانی صاحب کہنے لگے تم نے آنے میں بڑی دیر کر دی ہم نے سودا پہلے کر لیا ہے اور ہمارا سودا پہلے ہو چکا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہم نے اپنا آپ مصطفیٰ کو دے دی ہے تو اب یہاں سے دفع ہو جاؤ اگر تم میرے گھر میں ہوتے تو میں تمہیں کسی اور طریقے بیجتا لیکن چونکہ کسی کے گھر میں بیٹھے ہو دفع ہو جاؤ اب میں اس بات سے پیچھے نہیں اٹھوں گا اس کے بعد جب ان کی طرف سے بھی مرزا ناصر کا نام پیش کیا گیا اور پھر بعد میں قومی اسمبلی کے اندر ایک سیشن ہوا پانچ دن جو جاری رہا ایک سو اسی سوالات کیے گئے نوانی صاحب کی طرف سے لیکن سوال کا طریقہ یہ تھا کہ سوال جب کیا جاتا تھا کہ اٹارنی جنرل درمیان میں یاہیہ بختار ہوتا تھا اس کو سوال کیا جاتا وہ آگے پوچھتا تھا ڈیکٹ سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ اسمبلی کا فورم تھا وہاں پر بات کرنی تھی تو قادیانیوں کے لیے وہاں پر یہ سوالات کیے گئے ان میں سے دو سوال میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اس کے بعد جو ہے ایک سوال نوانی صاحب نے یہ کیا کہ تل عبیب جو اسرائیل ہے وہاں پر قادیانیوں کا دفتر بنا ہوا ہے حالانکہ وہاں سے عربوں کو مسلمانوں کو نکالا جا رہا ہے اور تل عبیب میں ان کا کیوں دفتر بنا ہوا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ یہودی اور قادیانی ایک جیسے ہیں تو اس بات کا جواب مرزا ناصر کے پاس نہیں تھا اور ایک اور بڑا دلچپ سوال ہے کہ جو اکثر لوگ جو ہے آپ کو سنتے رہتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ جب نوانی صاحب سے مرزا ناصر نے یہ بات کہی کہ نوانی صاحب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا غلام قادیانی نبی نہیں بن سکتا نہ زلی کو نبی آ سکتا نہ بروزی آ سکتا کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا حالانکہ تمہارے مولوی قاسم نوتوین تحذیر ناصر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ جائے تو آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس تو نوانی صاحب رحمت اللہ علیہ چونکہ حضر جواب بہت تھے آپ فرمانے لگے چونکہ ان کے نمائندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سامنے مفتی معمود ہے یہ قصر نیازی ہے یہ بیٹھے ہوئے ہیں اس سوال کا جواب یہ دیں گے اب یہ سارے شرمندہ ہو گئے کیونکہ بات ایسی تھی کہ اس سوال کا جواب یہ دیں گے اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا جو بات ایسی کرے جس طرح میں قادیانی کو کافر کہہ رہا ہوں جو ایسی بات کرے میں اسے بھی کافر سمجھتا ہوں اور یہ بات میں مفتی معمود جیسے لوگوں کے الفاظ تھے کہ نوانی صاحب اگر آج آپ بات نہ کرتے تو ہم نہ بچ سکتے آپ بات نہ کرتے تو ہم نہ بچ سکتے اور میں اس زمانے کے ایک بہت بڑے بندے کا میں نام بتاتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ زاہد قاسمی دیو بندیوں کو بہت بڑا مولوی وہ میرے پاس آیا تو میں نے اسے کہا یار تمہیں پتا ہے کہ تم جھوٹے ہو پھر بھی تم لگے ہوئے ہو تو زاہد قاسمی کہتا ہے یار ہماری نوکری کا اب وہ پیسوں کا مسئلہ ہے ہمارا تو اگر ہمیں بھی پتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے غلط باتیں لکھی ہیں اور یہ فورم کے اوپر بات ہوئی کیوں کہ بھٹو کے سامنے اور قومی اسملی کے اندر یہ باتیں ہوئیں تو نوانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک سو سی سوالات کیے اس کے بعد جب اس بدبخت کو سامنا شکست کا کرنا پڑا تو وہ جا کے ایک جگہ پہ بیٹھ گیا تو نوانی صاحب نے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کی اور قومی اسملی کی چھت سے گند گر رہا ہے اور اس کے موں پہ گر رہا ہے تو وہ کہنے لگا کہ سپیکر آئیم ڈسٹرب میں پریشان ہو رہا ہوں یہ کیا ہے تو نوانی صاحب کہتے ہیں میں نے کہا یہ وہ گندگی ہے جو تم پہلے بھونک رہے تھے تو وہ گندگی اس کے موں پہ آ رہی تھی مرزا ناصر قادیانی کے تو وہ فیصلہ تو اس وقت ہی ہو چکا تھا لیکن پھر سات ستمبر کا دن آیا چار بجے کا ٹائم تھا قومی اسملی کے اجلاس کا اور چار بجے فائنل بات کرنی تھی کہ قادیانی کافر ہیں چار بجے اجلاس شروع ہوا اور قومی اسملی کے باہر لاکھوں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول جمع تھے کہ آج ختم نبوت کا نعرہ لگنے والا ہے اور چار بج کے پینٹیس منٹ پہ سات ستمبر کو یہ اعلان ہو گیا قادیانی موسیقی تو بہرحال یہ ہماری فتح کا دن ہے اور اس کو ہم اس وجہ سے مناتے ہیں کہ قومی اسملی کے اندر قادیانیوں کو کافر کرا دیا گیا اس وقت علمیہ یہ ہے کہ ہماری بڑی بڑی پوسٹوں پہ قادیانی بیٹھے ہیں اور وہ اپنے مذہب کو پروان جڑانا چاہتے ہیں دعا یہ کریں کہ جو ہمارے لوگ ہیں جہاں بھی بیٹھے ہیں اللہ انہیں ختم نبوت کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمک وہ جو بھی ہیں کوئی پلس میں ہے کوئی فوج میں ہے جہاں بھی بیٹھا ہے دیکھیں باقی ساری جیزیں بعد میں ہیں ہمارا سب سے پہلا تعلق مصطفیٰ کے ساتھ ہے ہمارے ملک مصطفیٰ کی وجہ سے ہے ہماری زندگی مصطفیٰ کی وجہ سے ہے ہمارا اٹھنا بیٹھنا مصطفیٰ کی وجہ سے ہے ہماری نوکریاں ہمارے بزنس جو کچھ بھی ہے وہ سرکار کے صدقے ہیں اگر سرکار سے وفا نہیں ہے تو باقی جس سے بھی وفا کرتے ہو اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے اللہ کا شکر ہے ہمارے قائد محترم نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے نہ موسیٰ نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے یہ مسئلہ ہے جب ایماں کا کیا خطرہ ہے پھر جسم و جان کا اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر تاج اچھا لے جائیں گے کیا حاجت ہے میں زندگی کی پھر زندگی میں شرمندگی کی سب وار کے پونجی جندری کی خود بدن پہ کفن سجائیں گے محبوب کی عزت گر مانگے آصف کی جان بھی حاضر ہے ایک جان نہیں ان پر تو لکھ وار بھی صدقے جائیں گے